اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت زبردست خوش خبری ہے پاکستانیوں کے لیے جو سویدرب جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یو اے کی کرونا کی نئی صورتیں آلیسی ویڈیو میں بتائیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے جو لوگ سویدرب جاتے ہیں سویدرب رہتے ہیں اور سویدرب جانا چاہتے ہیں اور بہت سے پاکستان میں تو علاقی کرونا کے ویکسین ہے وہ لگ رہی بہت بڑا پرابلم جو چاہ رہا ہے وہ چاہ رہا ہے چائنا ویکسین چائنا ویکسین لگوا رہے ہیں سارے لگا کے دے رہے ہیں تو چائنا ویکسین کے بعد سویدرب انٹری نہیں دیتا وہ کہتا ہم چائنا ویکسین کو نہیں مانتے اب ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے جو وزیر ہے ہمارے پاکستانی شیخ رشید انہوں نے ابھی اعلان کیا تھوڑی در پہلے انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے بلکہ سعودی سفیر نے بھی اعلان کیا کہ سعودرب جو ہے پاکستان میں جو ویکسین چائنا کی لگ رہی اس کو مان لیا جائے گا اور جو چائنا کی ویکسین لگایا گا وہ چل رہا ابھی اس پہ آہ اوفیشلی اعلان نہیں کیا لیکن ہمارے اداروں کی طرف سے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ہماری کوشش ہے ہم نے ان کو کہہ دیا ہماری بات چیت ہو گئی ہے اور انشاءاللہ آہ سعودرب جو ہے وہ شاید تھوڑے دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ آہ اعلان کر دے گا کہ پاکستان سے جو چائنا کی ویکسین لگوا کے آئے گا اس کو مان لیا جائے گا پ دوسری نمبر پہ یہ ہے کہ یو اے ای میں جو کرونا کی صورتحال ہے اس وقت آہ نئے کیس جو آئے ہیں وہ انیس سو تقریباً ساٹھ آئے ہیں اور ریکاور جو سیت یا وہ ہیں کرونا کے آہ وہ انیس سو تیتیس ہو ہیں وہ تین پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ڈیتھ ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے آہ دوبائی یو اے کے اندر اور ٹوٹر تعداد ڈیتھ کی ہو گئی یو اے کے اندر سترہ سو دو ہو گئی ہے سیت یا پانچ لاکھ ساٹھ ہزار ہو گئے ہیں جو کرونا کے اب تک شکار ہوئے ہیں وہ پانچ لاکھ پچاسی ازار یو اے کے اندر ہو چکے ہیں اپنا خیار رکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دو سبسکرائب کرنے بے لائکنو پریس کرنے تاکہ نہیں سیاں